فروخ آباد جنپت کی تھانا شمس آباد کی گرام برائی نوانسی جگجیون رام راج پوت کی بیتی راز سوتے وقت چارپائی پر گولی مار کر ہتیہ کر دی گئی پیتالیس ورشی جگجیون رام مکان کے باہر راج چارپائی پر سو رہے تھے مردہ کی پتنی سمن نے پتی کی ہتیہ کے معاملے میں جگجیون رام کی پہلی پتنی سرطہ اس کے بھتیچے گلزاری اور رشتدار نرویر ویجن کے ورد ریپورٹ درج کر آئی ریپورٹ کے مطابق سمن وراز ساڑھے دس بجے کمرے کے اندر بچی کو سولا رہی تھی اسے وقت سمن کی آنکھ لگ گئی باہر گولی چلنے کی آواز سن کر سمن جاگ گئی اس نے گیٹ کھولا تو گیٹ نہ کھولا سمن نے چھت پر جا کر ٹوج کی روشنی میں دیکھا کی چارپائی پر پتی اللہ حرحان پڑے تھے حاسی کی سوچنا ملتے ہی رات میں ہی سندوشاپور کے پردان سون پال بھی موقع پر پہنچ گئے بتایا کہ جگچیون رام کا ستائیس وش پورو تھانا جہانا گنج کے گرام جلہ پور نیوازی شیاملال کی پتری سرطہ سے ویبا ہوا تھا پیٹ میں گانٹ بن جانے پر آپریشن کی دوران سرطہ کی بچتانی نکلوا دی گئی سرطہ نے ہی اپنی مرضی سے جگچیون کا ویعہ دو سال پور سمن سے کرایا تھا سمن کے ایک پتری ہے جگچیون رام کے مو اور سینے کے نیچے گولی ماری گئی مو میں لگی گولی سر سے نکل کر جگچیون کے ہاتھ کے پاس لگی سینے کے نیچے ماری گئی گولی پاڑ نکل گئی نربیر بیجندن کیا گا تھا بٹے پہ چھوک دیں گے تمہارے بٹے پہ آ کر یہ کہا تھا ہاں تُم کتنے بٹے کے بیچ میں رہتے رات میں کتنے ٹرائم ہتیاں کی گئی تھی ساڑھے دس وقت کہاں سے آئے تھے جلہ پور نہیں ہم تو گھر پہ سے اور یہ آپ کے پتی کہاں سے آئے تھے گھر میں ہی تے روٹی اوٹے کھا تھے ہم نے چھوٹی بیٹیاں اندر سلانے کو گئے جیسے ہم بیٹیاں سلاتے پتا نہیں ہم آنکھیں لگ گئی میری آج جیسے باہر سے کھونڈی لگائیں بدمانسوں نے ان کی ہتیا کرنے کے بعد ہم نے چلاتے رہے آواز نہیں دیں انہوں نے ہم نے چھوٹ پر چڑکور دیکھے پتہرے سے آواز رہائے انہوں نے آنکھ پر کھونڈی گولیں تب ہم نے ٹچ لگا گو دیکھیں میرا پتی جان چکتا تھا ہم نے چھوٹ پیسے بجے کیا کیا کارون ہے کل رات کو 11 بجے سوچنا پرافت ہوئی تھی کہ خانہ سمساباد کے گرام بھرے ہی کینتگر ایک جگزیوان رازپور سنوک سرگی لیلارام جن کی عمر پرید 45 بار سے ان کے گولی مارکون کرچہ کر دی گئی ہے موکے پہ ترنٹ پولیس پہنچی اور وہاں پر گٹنا کن کو گٹنا سل کو سرکشت کیا گیا ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو ہماری فورنسک ٹیم ہے اس کو بھی بلایا گیا اس کے سمبند میں وہاں پر ترنٹ سے ڈیٹ گوڑی کو کبجے ملے کر پی ایم کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کے جو مرتق ہے ان کے بھائی کے دوارہ تحریت بابت ہوئی ہے جن میں انہوں نے چار لوگوں کو نامزد کیا اس میں ابھی گھنٹا سے انوستگیشن کیا جا رہا ہے سارے ایویڈنسز کلک کیے جا رہے ہیں اور جو بھی اس میں آگے ہمیں لیڈ ملے گی اس کے آدھار پر شویدہ نکاروئے کریں اس میں کیا مسئلہ نکل کر رہا ہے پاریوارک بھجے بھنجی صاحبت کی بھی ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہمارے پاس کافی کلوز ہیں جو بھی چیز ویڈیفائی ہوگی ایویڈنسز کے آدھار پر اسے